تاریخ کا ایک خطرناک اور خوفیہ ترین آپریشن کیا جسے پروجیکٹ پیپر کلپ کا نام دیا گیا اس آپریشن کے مطابق ہٹلر کے ٹاپ کلاس سائنسدان اور پروپیجنڈا جنگ کے ماہر افراد جو جرمنی کی شکست کے بعد بے روزکار ہو چکے تھے ان کی کثیر تعداد کو سی آئی اے نے بھٹی کیا گیا آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ امریکہ کا پروجیکٹ پیپر کلپ اتنا کامیاب رہا کہ آج مشرق وستہ اور مشرقی بحر القاہل میں امریکی تسلط اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے اب اس تناظر میں پاکستان کے حالات کو سمجھیں آج وہ پاکستان جس کے میزائلوں کی پہنچ ہزاروں کلومیٹر ہیں جو دنیا کی ساتھویں بڑی ایٹمی طاقت ہے مگر دشمن ایک کھٹاخہ پھورتا ہے اور پوری قوم خوف سے کپنے لگتی ہے جھوٹی افواہیں گردش کرنے لگتی ہیں اور معیشت کا پیہ جام ہونے لگتا ہے میرے ہم وطنوں دنیا کا نقشہ دیکھو روس، امریکہ، پاکستان سے کئی گناہ بڑے ملک ہیں بے شمار صوبے ہیں لا تعداد قومیں ہیں مگر اپنے جھنڈے اور نظریت لے ایک ہیں جاپان میں لا تعداد زلزلے آئے روس ٹوٹ کر پھر کھڑا ہو گیا چین ایک خون ریز خانہ جنگی کے باوجود ہم سے آگے نکل گیا دنیا میں جتنی بھی بڑی قومیں گزریں ہر قوم نے ترقی کرنے سے پہلے تاریخ کے اوراک پر لاشوں کے امبار سجائے اور لہو کے خراج پیش کیے آج ہم نے اگر خود کو تاریخ میں سرک رو کرنا ہے تو ہمیں بھی دشمن کے اس خون ریز جنگ کو جیتنا ہوگا ہمیں ان قوموں سے سیکھنا ہوگا کہ گر کر اٹھا کیسے جاتا ہے اٹھ کر تنہ کیسے جاتا ہے اور تنگ کر چلا کیسے جاتا ہے میڈیا پر صرف ان خودکش حملہ آوروں کی خبر آتی ہے جو پھڑ جاتے ہیں وہ دھماکے جن کو ہونے سے پہلے روک دیا جاتا ہے ان کا کبھی پتہ نہیں چلا یہ اکا دکا دھماکے بھی روکے جا سکتے ہیں اگر پاکستان کا ہر شہری اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور کسی بھی مشکوک شخص کی اطلاع فوری سیکیروڈی اداروں کو کریں اگر اس جنگ کو جیتنا ہے تو پاکستان کے ہر فرد کو پاکستان کے لیے اپنے حصے کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی لہٰذا ایمان کو مضبوط رکھیں ملک میں نفرت پھیلانے والی افواہوں کو رد کر دیں اور یقین رکھیں دشمن کی سادشوں کے خلاف ہمارا یہ رد ہی اصل رد الفساد ہوگا